اوہ یا قریب سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جانِ عالم صفل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی 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 جناب آپ اس ذرہِ ناچیز کے ساتھ اپنا پسندیدہ پروگرام جو یقیناً طبقہِ خواتین کے لیے خصوصی طور پہ ہر بد اور جمعے رات کو اے آر وائے کیو ٹی وی کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے پیش کیا جاتا ہے اور بنیادی مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ شریعتِ متحرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے اور ہماری بہنِ دینِ مدین کو پریکٹس کریں اور اپنے متعلقین تک اسے منتقل بھی کریں کیونکہ شریعت کو سیکھنا سمجھنا اور آگے پہنچانا یقیناً ہم سب پہ واجب بھی ہے اور ہم سب اس کو سمجھتے بھی ہیں اور ہم سب کو اسے آگے سمجھانا بھی ہے پہنچانا بھی ہے جناب آج ہم بات کر رہی ہیں راستے کے حقوق کے تعلق سے یعنی حق اشارے یعنی رائٹس آف پات یا لین یا ٹریک یا روڈ اور جب ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت دین کے تعلق سے تو الحمدللہ رب العالمین تب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اور ہم سب شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا پیارا دین دیا کہ جس کی تعالیمات مکمل اور جامع ہیں اور دین اسلام کی جو تعلقات ہیں وہ زندگی کے تمام شعبوں پہ مکمل اور جامع رہنمائی فرام کرتی ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے یعنی راستے کا جو حق ہے حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی تعلقات کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی ذات کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو باعث ضرر نہ ہو باعث عذیت نہ ہو تو جناب گلی کا روڈ کا محلے کا کیا حق ہوتا ہے اسے بند کر دینا یا راستے کو تنگ کر دینا یا اپنی کسی تقریب کی وجہ سے آپ نے کسی بھی طور ایسی کوئی حرکت کری کہ اگر وہاں سے دوسرا گزرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اسے کسی بھی طور پر کسی قسم کا ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اے ضرر باقاعدہ ڈائریکلی پہنچ رہا ہے تو جناب ہمیں آج حق اشارے یا جو راستے کا جو حق ہے اس پر ہمیں کلام کرنا ہے اور بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں جنہیں انشاءاللہ عز و جل میں شامل کروں گی آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے on the set موجود ہیں ماشاءاللہ مکمل خوبصورت اور کیا کہنا چاہئے شیرنگ افتگو یہ دونوں فرماتی ہیں اور دین اسلام کے تعلق سے شریعت متہرہ کے تعلق سے خوبصورت معلومات ہم تک پہنچاتی ہیں ہم سلام عرض کرتے ہیں جناب عالمہ صوبیہ شاکر کو سلام علیکم اور عالمہ صدف پرمین کو سلام علیکم آپ دونوں خیریت سے ہیں جناب کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے لیکن وہ راستے کے حوالے سے یعنی جب حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے حقوق بتائے تو پھر کن کن باتوں کی طرف نشان دے ہی فرمائی ہم راستے کے حقوق آداب اور سنتوں کے تعلق سے چاہیں گے کیا آپ راہ رمائے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری شریعت نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بھی بیان فرمائے یہاں تک کہ جانوروں کی حقوق بھی ہماری پیاری شریعت نے بیان فرمائے متعین فرمائے تو راستہ جو کہ ہر ایک کی ہی گزرگاہ ہوتا ہے اس کے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اس کے حقوق کا بھی ثبوت ملتا ہے جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمائے کہ راستوں میں مت بیٹھو تو انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ وہاں پر وہ اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے اور کوئی جگہ اس طرح کی نہیں تھی کہ جہاں بیٹھ کر ان چیزوں کو ذکر کیا جا سکے تو انہوں نے عرض کیا یہ ہمارے لئے ضروری ہے تو سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا گر یہ اتنا ہی ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو عرض کی گئی کہ راستے کا حق کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تکلیف دے چیز کو دور کرو آنے والے کے سلام کا جواب دو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو حدیث پاک سے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت ہے اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ فضول میں راستوں میں بیٹھا ہی نہ جائے جبکہ ضرورت نہ ہو جیسے ہمارے عام چھوٹے محلوں میں ہوتا ہے کہ لوگ باہر نکل کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اگر خواتین نے بامر مجبوری گزرنا ہو تو بہت زیادہ تنگی اور دفقت یوں محسوس کرتی ہیں کہ ان کو مطلب نگاہوں کے ذریعے ہی ان کی منزل مقصود تک چھوڑ کر آیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیز عذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے اس سے بچنا چاہیے اور اگر بیٹھنا مجبوری ہی ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اپنی نگاہوں کے حفاظت کی جائے پھر دوسرا ہے کہ تکلیف دے چیز کو ختم کیا جائے اب یہ بڑی سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن انسان کے اپنے اختیار کے اعتبار سے ہے اور چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ بخاری کے ایک روایتے کے ایک شخص نے راستے سے گزرتے ہوئے ایک کاٹے دار شاغ دیکھی تو کسی کو عیزہ نہ پہنچے اس نیہ سے اس نے اس کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش اور محفرت فرما دی اسی طرح سے ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں راستوں میں ہم اپنے کام کروانے کے لئے سڑک کو کھوٹ دیتے ہیں اور پھر اس کو ایسا ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں آنے جانے والے لوگ جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح گھروں سے کچھلا نکال کر ہم باہر پھیک دیتے ہیں گھر سے تھوڑا دور جا کر پھیک دیتے ہیں اس طرح گزرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر سلام کا جواب دینے کے حوالے سے بات ہے تو ہم سلام پہ پورا الحمدللہ مکمل پروگرام کر ہی چکے ہیں تو وہاں بھی حدیث شریف ہے کہ آنے والا بیٹھوںوں کو سلام کرے تو کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا یہ مومن کا حق بھی ہے اور راستے کا حق بھی شمار کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ فرمائے گیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اس کی بھی تفصیل ہے بہرحال لیکن یہ کہ اگر بیٹھنے والے حمد اور طاقت رکھتے ہیں اور ان کی جلدی ہے تو وہ پہلے زبان سے منع کریں گے نہیں تو مطلب ہاتھ سے طاقت سے رکیں گے وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے تو زبان سے منع کریں گے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے تو کم از کم اس چیز کو دل سے برا جانیں گے جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے اور آداب کا تعلق ہے تو ان میں سے چند میں عرض کر دیتی ہوں جب راستے میں چلیں تو انتہائی توازو اور ان کے ساری کے ساتھ میانہ روی سے بلکل درمیانی چال چلتے ہوئے آج جی ان کے ساری کے ساتھ چلیے اسی طرح چلتے وقت ادھر ادھر بلا وجہ دیکھ کر پریشان نظری کا شکار ہونے سے بچیے اس انداز سے اپنے سفر کو آپ جاری رکھیں یا چلیے کہ دوسروں کو لیے وہ چیز باعث سے تکلیف نہ ہو جیسے کچھ کھاتے کھاتے چیز جو ہے وہ راستے میں پھیک دی کیلہ کھایا چلکا پھیک دیا چلتے بھی جا رہے ہیں اور باعث سے تکلیف بھی بنتے جا رہے ہیں اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہیں بلندی پر چڑھیں تو سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر فرمائے کرتے اور جب بلندی سے نیچے اترتے تو سبحان اللہ فرمائے کرتے تو یہ بھی سنتِ قریمہ ہے اسی طرح مردوں کو یہ منع کیا گیا ہے کہ جب خواتین جراستے میں جا رہی ہوں تو وہ ان کے درمیان سے گزریں لہذا خواتین کو بھی اولاً کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ ایک کنارے ہو کر چلیں اور مردوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کے درمیان سے نہ گزریں تو یہ چند ایک سنتیں اور کچھ آداب ہیں راستے کے حقوق ہیں ہم جب تفصیل کو جاننا چاہیں تو پھر ہمیں اور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طور پر راستے کے حق کو ادا کر کر اپنے لئے آخر کی منجلات کو آسان کرنے کا سامان کر سکیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب دیکھئے ہمارا دین کتنا پیارا پیارا ہے کس کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر مفید ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور کتنے احسن طریقے سے آپ صحابہ کو سمجھایا کرتے دین مطین کی تبلیغ فرمایا کرتے اور وہ تو یقینا سنتیں بھی ہم نے اپنی بہن سے سنی بھی اور سیکھیں بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن بندہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے اور ایمان کی جو بہت ساری شاکھیں اور شعبیں ہیں یقینا ان میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا اور اپنے ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا میں آپ کی سمتہ ہوں گی اور اب کچھ قوانین کے تعلق سے بات کرتے ہیں صدف کہ جب ہم بات کر رہے ہیں حق اشارعی کی جب ہم بات کر رہے ہیں حق و طریق جب ہم بات کر رہے ہیں راستے کے حقوق کے تعلق سے تو جب ہم روڈز پہ جاتے ہیں جب ہم کسی سڑک پہ جاتے ہیں جب ہم مین شہرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں جناب سگنلز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسا بھی مشاہدہ ہے ہمارا کہ لوگ سگنلز کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے ایک سگنل توڑ کے رکل جاتے ہیں تو سگنل توڑنا بھی تو قانونا جرم ہے اس حوالت سے میں چاہتی ہوں کہ آپ شریعت راحت رمائے فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر وہ بلکی قانون جو رفاہ امہ کے لیے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہو اور وہ قرآن و حدیث کی جو واضح تعلیمات ہیں ان سے بہاں متصادم بھی نہ ہو تو پھر ایسے قوانین کی پابندی کرنا یہ شرعن بھی واجب ہوتا ہے اب جہاں تک آپ نے یہ ٹرافک سگنل کی قوانین کی پابندی کرنے کی بارے میں بات کی ہے تو اگر سگنل کی پابندی نہ کی جائے اسے توڑ دیا جائے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اگر پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا فائن یا پھر آپ کو چالان وغیرہ دینا پڑے گا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ اپنے آپ کو خامخا زلت پر پیش کرنا ہے اور حدیث مبارکہ کا تشریحی مفہوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو زلت پر پیش کرے تو یہ تو اپنے آپ کو زلت پر پیش کرنا ہے اور ایک اور فقی کتاب ہے اس میں تو یہ فرمایا گیا کہ ازلال النفسی حرام یعنی اپنی نفس کو زلت پر پیش کرنا یہ حرام قرار دیا گیا اور پھر اسی وجہ سے جو ہمارے علمائے کرام ہیں ان کی جو تعلیماتیں اس کا یہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے کہ جو قانونی جرم کا ارتکاب ہے اس کی ارتکاب کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو خامخا زلت پر پیش کرنا یہ شرغن بھی جرم ہوتا ہے تو لہٰذا وہ قوانین جو آپ کی خود بہتری کیلئے بنایا جاتے ہیں آپ کے فائدے کیلئے بنایا جاتے ہیں تو اس کو فالو کرنا یہ ضروری ہوگا ٹھیک ہے قوانین ہماری بہتری کیلئے ہمارے ہی فائدے کیلئے بنایا جاتے ہیں اور شریع طور پر قانون توڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نا پسندیدہ ہے اور ہماری بہن نے اس حوالے سے رہنمائی بھی فرمائی آج ہم بات کر رہے ہیں راستے کی حقوق اور عداب کے تعلق سے سیکھنا بھی ہے جناب اور اپنا میسج آگے تک پہنچانا بھی ہے میں بہت شکر گزاروں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور ماشاءاللہ زی خیرد ہیں زی شعور ہیں زی استعداد ہیں اور ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں ہمارے استعد محترم شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بیپر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں سلامت کرتے ہیں السلام علیکم حضرت ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ماشاءاللہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں حضور ہم بات کر رہے ہیں حق و طریق کے تعلق سے راستے کے کیا حقوق ہیں رہنمائی فرما دیجئے آداب سنتیں اور پرنسپلز جو شریع طور پر ہمیں سکھائے جاتے ہیں اور پھر جو قوانین ہیں اس تعلق سے انہیں توڑ دینا سگنلز توڑ دینا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے دین مطین کے اندر ہر چیز کے حقوق رکھے گئے ہیں اور ہمیں سب کے حقوق تعلیم فرمائے گئے ہیں اور دین ہمارا چونکہ دین فطرت ہے اور اس دین کی جو تعلیمات ہیں وہ بلکل فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں کوئی اگر ان تعلیمات کو فالو کرے تو ہمارا معاشرہ ہے بلکل امن کا آشتی کا گہوارہ بن جائے کسی قسم کی کوئی خرابی ہوئی نہ سب جو ہے اپنے اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں سب کے حقوق ادا ہونا شروع ہو جائیں گے اور جتنی چیزوں کے جن اشیاء کی حقوق ہمیں تعلیم فرمائے گئے ہیں وہ سب حقوق ہماری ہی بہتری کے لیے تعلیم فرمائے گئے ہیں تو اگر سارا معاشرہ ہی تمام کیونکہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے تمام افراد اگر اسے فالو کریں گے تو پورے معاشرے پر اس کے مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کوئی ایک بھی اگر جائے وہ اسے توڑتا ہے اس قانون کو توڑتا ہے یا اس حق کو پامال کرتا ہے تو وہ صرف اس کی ذات تک اس کی خرابی نہیں رہتی بلکہ وہ متعدی ہوتی ہے تو وہ چیزیں جن کی خرابی متعدی ہو اس کی بہت زیادہ مضمت بیان کی جاتی ہے خرابی متعدی ہونے کی کہ اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں اسی وجہ سے جہاں راستے کے بھی حقوق تعلیم فرمائے گئے ہیں اور ان حقوق کو بھی پامال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور راستے کے حقوق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہو اسے دور کر دیا جائے یعنی جو ایمان کے شعبے قرار دیئے گئے ان کے اندر سب سے ادنا شعبہ اس کو قرار دیا گیا لیماتا نذیت طریق کہ راستے میں کوئی عذیت والی چیز ہو ایسی چیز جس سے تکلیف پہنچنی ہو تو اسے دور کر دیا جائے یعنی ہمارا دین اتنا رحم پرور ہے اور اتنا شفقت والا دین ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہو تو وہ چیز دور کر دی جائے یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے یعنی یہ بھی ایمان کی نشانی ہے اور یہ خود مستقل ایک نیکی ہے تو اسے ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے ہلکہ نہیں جاننا چاہیے نیکی سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے خلق خدا کے فائدے کے لیے یہ بھی کرنا چاہیے تو جب کوئی تکلیف دی چیز موجود ہو اسے دور کرنے کا حکم ہے تو یہ جو سگنل وغیرہ ہیں یہ تو ویسے ہی ہیں ہی ہماری ہی بہتری کے لیے تو اگر یہ سگنل توڑے جائیں گے تو یہ تو خود ہم عذیت دے رہے ہیں دوسرے کو یعنی ایک تو ایسا ہے کہ تکلیف دے چیز موجود تھی ہم نے اسے دور کرنا تھا یہاں تو یہ ہے کہ ہم خود تکلیف کا عذیت کا باعث بن رہے ہیں دوسروں کے لیے تو ہمیں دوسروں کے لیے عذیت کا باعث نہیں بننا چاہیے اور یہ جو سگنل وغیرہ توڑتے ہوئے بعض لوگ بڑا فخریہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ سرانجام دے دیا تو آپ نے وہ کارنامہ نہیں سرانجام دیا یہ تو آپ نے غلط کام کیا آپ نے جرم کیا قانون کی نظر میں بھی یہ جرم ہے اور شریعت بھی اسے جرم ہی قرار دیتی ہے تو اس جرم سے آپ کو بچنا چاہیے جرم پر شرمندگی ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہ فخریہ اور اگر کسی نے کر لیا تو دیکھا دیکھئی باگر دوسرے بھی شروع ہو جاتے ہیں تو کسی نے اگر سگنل توڑا ہے یا کسی نے کانون پامال کیا ہے تو اس کی وہ پامالیے کانون آپ کے لیے وجہ جواز نہیں بن گئی کہ آپ بھی وہ غلطی کرنا شروع کر دیں غلطیوں میں نہیں فالو کیا جاتا اچھائی میں دوسروں کو فالو کیا جاتا ٹھیک ہے اور اپنے ملک میں بھی قوانین کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب اس مقام پر ضرور پڑھتے رہی حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں راستے کے حقوق کے تعلق سے اور بریک سے قبل مفتی محمد حسن نوید خان نیازی صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ راستے کی حقوق کیا ہیں اس کے عداب کیا ہیں اور حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں پھر جناب ہم نے بات کی کہ سگنل توڑنا قانونن تو جرم ہے لیکن حضرت نے ہمیں سمجھایا کہ شریعت اور پہ بھی یہ جرم ہے اور ممنوع ہے ہم بات کو مزید آگے بڑھاتنے ہیں اور رانگ وے ڈرائیونگ اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کلام کیجئے اب یہ تو قانونن جرم ہے شریعت اور پہ اس کا حکوم کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ باعث سے عذیت چیز کو دور کرنا اور پھر جو کوئی غلط طریقہ اختیار کرتا ہے وہ خود عذیت کا سبب بن جاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں قانون کیوں بنایا گیا تو اس میں رانگ وے سے آنے میں بلکل قویہ احتمال ہے کہ آپس میں گاڑیاں ٹکرائیں اور اس میں جان کا بھی نقصان ہو اور مال کا بھی نقصان ہو جبکہ شریعت متحرہ کو اگر دیکھا جائے تو شریعت ہمیں یہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا مت کرو اسی طرح سے مال کو ضائع کرنا یہ بھی ہماری شریعت میں ناپسند دیدہ ہے لہٰذا شریعت بار سے بھی اس میں یہی حکم ہوگا کہ جہاں بہت زیادہ مصروف شارعہ ہے اور بہت سڑک پہ ٹرافک وغیراتوں سے مین روڈز ہوتے ہیں ان پہ تو رونگ وے آنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہی ہے کیونکہ قویہ احتمالے کے ایسا شخص خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسرے کے لئے بھی پریشانی عذیت اور دکلیف یا ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے تو لہٰذا شرعی اعتبار سے بھی اس قانون کو فالو کیا جائے گا جیسے بھی عرض کیا گیا کہ قانون وہ جو کہ انسان کی فلاو بہبود کے لئے ہو اور شریعت سے متصادم نہ ہو اس پر عمل کیا جانا یہ شرعین بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے لہٰذا اس میں شرعی طور پر بھی اس فابندی کو فالو کرنا ہوگا جناب wrong way driving یعنی غلط راستے اختیار کرنا یا غلط راستے سے آنا یا غلط راستے کو کسی دوسرے کی دیکھا دیکھی فالو کرنا آپ کے پاس کوئی جواز موجود نہیں ہے کسی کو دیکھ کے ایسا مت کیجئے اور آپ نے شریعت اور پر بھی wrong way driving نہیں کرنی ہے اور ایسے تمام چیزوں سے ان تمام باتوں سے بچنا ہے میں آپ کی اسمت ہوں گی اور راستہ سیدھا یہ رکھنا چاہیے جناب بندے کو سٹریٹ لائفی سیدھی زندگی گزارنی چاہیے آج کے لئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں عالمہ صدف پرمین کہ ماں باپ چھوٹے بچوں کو گاڑی دے دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو بائک دے دیتے ہیں اور یعنی وہ چاہے two wheeler ہو بچے چلا رہے ہیں اب بچوں کو یعنی ان کو تو اتنا ادراف نہیں ہے ان کو روڈ کا اتنا سنس نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو کیا ایسا کرنا ان کے لئے بہتر ہے ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے بھی ان کے سیفٹی کے پوائنٹ آف یو سے بھی اور شہری طور پر بھی کیا اس کا حکم ہوگا بسی اللہ دیکھیں یہ تو ظاہری سی باتیں ودیہی سی باتیں کہ ان کے لئے بھی نقصان دے ہیں اور اگر وہ کسی سے اس گاڑی کو ٹکرا دیتے ہیں اس کے لئے بھی نقصان کا باعث ہے مال کا بھی زیاہ ہے جان کا بھی زیاہ ہے شدید نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے تو یہ جو ٹرافک قوانین ہیں اگر اس کی ہم بنیادیں دیکھیں تو بیسکلی دو بنیادیں ہیں ایک تو ابھی جیسے یہ ذکر کیا گیا کہ جو ٹرافک قوانین بنایا جاتے ہیں انتظامی امور کو صحیح طور سے چلانے کے لئے بنایا جاتے ہیں اور اس طرح کے جو امور ہیں ان پر عمل درامت کرنے کی شریعت میں بھی تاقید کی گئی ہے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان برد پر سماع اور اطاعت یعنی سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے ان تمام امور میں جسے وہ پسند کرتا ہو یا نا پسند کرتا ہو جب تک کہ معاصیت کا حکم نہ دیا جائے یعنی گناہ کا حکم نہ دیا جائے جب تک کہ وہ اس پر عمل درامت کرے گا ہاں جب معاصیت کا حکم دیا جائے تو پھر عمل درامت نہیں کیا جائے گا تو ایک بنیاد یہ ہے دوسری یہ کہ جب لائسنس کا اجرہ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ قوانین بغیرہ ہوتے ہیں جس کا التزام کرنا لائسنس ہولڈر کے اوپر لازم ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کا اہد و پیمان ہوتا ہے کہ آپ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جو بھی کوئی ایگریمنٹ ہے میں اس کو پورا کروں گا یا کروں گی لیکن جب آپ اس کی پاسداری نہیں کرتے تو یہ وعدے کو توڑنا ہے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یعنی وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں کہ جو وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اب یہ وعداد بیان کی گئے ہیں تو لہٰذا اب جو بچے ہیں وہ تو ویسے مکلف نہیں ہوتے تو اب ان کے جو پیرنٹس ہیں جو ان کے گارڈین ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں اس معاملے سے روکیں کہ وہ جو انڈر ایج بچے ہیں نہ تو وہ بائک چلائیں اور نہ ہی وہ کار چلائیں اور پھر وہ ایسی بات ہے قانون کی زد میں آئیں گے تو ان کے پیرنٹس کو بھی سزا ملتی ہے ان کو بھی اور جو ان کے وحیکل ہیں اس کو بھی لے لیا جاتا ہے پھر واپس نہیں کیا جاتا ہے تو یہ سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا جیسے بھی بیان کیا گیا کہ زلط پر پیش کرنا یہ شرن بھی ممنوع ہوتا ہے تو پھر قوانین کی پاسداری یہ لازم ہوگی جناب قوانین کی پاسداری ہم سب پر لازم ہے اور شریعت اور پر بھی یہی احتیاط ہمیں بتائی جا رہی ہے مفتی محمد آسن نویت خان نیازی صاحب ہیں آپ کی اسم بڑھ رہی ہیں حضورہ میں یہ سمجھائیے کہ یہ جو رانگ وی ڈرائیونگ کی جا رہی ہے اور پیرنٹس یوزولی ایسے لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے سنتے ہی نہیں ہیں یا بچے آج کل کے بچے ہیں بھائی بڑے ہو گئے ہیں بچوں کو بائیک دے رہے ہیں بچوں کو کوئی بھی ویہیکل دے رہے ہیں بچے روڈ پہ نکل رہے ہیں اور پھر وہ ان کے لئے بھی بائی سے ضررر ہے اور دیگر جو راگیر گزر رہے ہیں جو سڑک پہ چلنے والے ان کے لئے بھی تو یہ رانگ وی ڈرائیونگ اور چھوٹے بچوں کو گاڑی دے دینا بچوں سے زیادہ بچوں کے والدین اس کی ذمہ دار ہیں والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے بچوں کی درست تربیت کرنا آج کل بدقسمتی سے دیکھنے میں یہاں رہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد ایسے عذر لنگ پیش کرتے ہیں لیم ایکسکیوزز پیش کر رہے ہوتے ہیں جب وہ خود آن کھاڑے کان کرتے ہیں پھر اس کے بعد دگلہ کوئی شکایت کرتا ہے تو کوئی اسپیکشن بھی نہیں لیتے اُلٹا یہ کہہ کے اپنی جان چھوڑانی کوشش کرتے ہیں کہ بچے ہیں سنتے نہیں ہیں حالانکہ بچوں کو اگر طریقے سے سلیکے سے سمجھایا جائے تو بچے سنتے ہیں اور بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب والدین خود غلط کام کرتے ہیں تو بچوں کو کس موں سے سمجھائیں گے کہ بچے جو ہے وہ اصل میں آپ کے ایکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں آپ کی باتوں سے کم اور آپ کے افعال ہیں ان کو زیادہ پک کرتے ہیں ان سے زیادہ سیکھتے ہیں بچوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو جب آپ خود بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بچوں کو کہیں کہ جھوٹ نہ بولیں تو بچے جو ہے وہ کیسے جھوٹ سے بچیں گے جو وہ آپ کو کرتا دیکھتے ہیں انہوں نے وہی کام کرنا ہے تو اس لیے بچوں کے سامنے جو آپ کے اپنے افعال ہیں جو والدین کی اپنے افعال ہیں وہ بھی درست ہونے چاہیں تو جب جو ہے وہ خود والد یا سرپرست یا بڑا بائی جس کے بھی بچے ماتحت ہیں جب خود بڑا اگر ایسے کرے گا کہ وہ خود سگنل توڑ رہا ہو یا خود راف ڈرائیونگ کر رہا ہو یا خود بائیک پرواہ نہ کر رہا ہو کہ وہ کسی کو ہٹ کر رہا ہے یا وہ کس طرح زگ زگ کر کے چلا رہا ہے جب وہ خود یہ پرواہ نہیں کرتا تو پھر بچے بھی اسے دیکھ کے یہی سیکھتے ہیں وہ بھی پرواہ نہیں کرتے تو اس لیے خود بھی اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور خود بھی درست انداز میں ہی ڈرائیونگ کرنی چاہیے بڑے بھی جو ہے وہ درست ڈرائیو کریں تو بچے ان کو دیکھ کے درست ڈرائیو ہی کریں گے اور دوسری بات بچوں کو سمجھانا بھی ہوتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے شاید بچوں کو ٹوکنا بھی جو ہے یہ کوئی جرم ہے یا کوئی زیادتی نہیں ہم بچوں کو ٹوکیں گے نہیں کوئی پیرنٹنگ کے انہوں نے کوئی نئے اصول نکال لی ہے دنیا جب سے چلی آ رہی ہے اس وقت سے جو اصول و ضوابے چلے آ رہے ہیں اس سے ہٹ کے اب کوئی نئے اصول بات لوگوں نے نکال لی ہے کہ بچے کو بلکل ڈانٹنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کہنا اور اس کو تو یہ بلکل ڈانٹ پٹ سرے سے نہ ہونا کہ شخصیت پر اثر پڑتا ہے بچوں کو بلکل ڈانٹنا نہیں ہے بلکل ڈانٹنا نہیں ہے یہ بھی غلط ہے یہ کوئی پیرنٹنگ کا اصول نہیں ہے یہ اصول تو خلاف فطرت ہے یہ خلاف اکل اصول ہے اکل کے بھی خلاف ہے اور نکل کے بھی خلاف ہے شریعت مطارع کے اندر بھی جو ہے مناسب تعدیب رکھی گئی ہے اور اساتذہ کو بھی تعدیب کا حکم ہے اور اولاد کے لیے والدین کو یہ حکم ہے کہ والدین بھی اولاد کی تعدیب کریں خود اکابر سے بھی یہ ثابت ہے اکابر علماء سے بھی ثابت ہے اکابر اولیاء سے بھی ثابت ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بھی ثابت ہے اور خود حضور جان عالم علیہ السلام نے بھی مناسب سختی جہاں کرنی ضروری تھی وہاں وہاں اپنے مناسب سختی فرمائی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں تک تو روایات کے اندر تو یہاں تک ہے کہ بچے کے سامنے وہ ڈنڈا رکھو یعنی اسے ڈرانے کے لیے ڈرانے کے لیے ڈنڈا رکھنے کا حکم ہے نماز کی جو حدیث ہے جس کے اندر یہ فرما ہے کہ سات سال کا بچہ ہو جائے تو اسے سمجھاؤ اور نماز کا کہو حکم دو اور دس سال کہو جائے نہ پڑو تو اسے مار کر پڑھاؤ تو اب یہ جو مار کر پڑھانے کا حکم ہے یعنی یہاں تو ضرب تک کی بات ہو رہی ہے تو ڈانٹنا تو پھر وہ معمولی بات ہے یعنی جب ضرب تک کی جات دی جاری ہے تو یعنی پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو بالکل آپ نے ڈانڈ ڈبٹ نہیں کرنی ہے بچے کو بالکل آپ نے کچھ نہیں کہنا مناسب سزا بھی ضروری ہے اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بلکل بندہ ڈریکولا بن جائے اور کسی قسم بھی کا کوئی لحاظ نہ کرے اور بس جو چیز ہاتھ میں آئے اس سے مارنا شروع کر دے یہ بھی غلط ہے یعنی اس طرح بہی مانا تشدد کی بھی اجاد نہیں ہے اولاد پہ بھی والدین ایسا تشدد نہیں کر سکتے نہ ساتذہ شاگردوں پہ ایسا تشدد کر سکتے تشدد کی اجازت نہیں ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اعتدال کو ملی رکھا جائے بیلنس کیا جائے یعنی نہ تو ایسا ہو کہ بندہ بلکل ایسے ماردھار شروع کر دے کہ بچے بلکل سرکش اور باغی ہو جائیں ان کے دل سے خوف ہی ختم ہو جائے صدا کا تو وہ عادی ہو جاتے ہیں ایسا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے اور بلکل ایسا بیجا لارڈ پیار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بلکل بچے بگڑ جائیں کیونکہ جب یہ بیجا لارڈ پیار ہوتا ہے بچے کو بلکل کچھ نہیں کہا جاتا تو بچہ بگڑ جاتا ہے اب جب بچہ بگڑ جاتا ہے اور یہ کچھی عمر ہوتی ہے عادتیں پختہ ہونے کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں جو عادتیں پڑ گئیں پڑ گئیں اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے اب خود والدین کو پریشانی ہوتی ہے اب وہ کوئی بات اگر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے کسی واقعی معقول بات پر ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی ناماکول حرکت کی تو اب اس پہ ڈانٹنا بلکل معقول ہے اب اگر اسے ڈانٹتے ہیں بچہ آگے سے اب رییکٹ کرتا ہے اب وہ بڑا ہوتا ہے اب جب اس کا رییکشن ہوتا ہے اب والدین خود پھر پچتاتے ہیں کہ ہم نے اسے بچپن میں سکھایا ہے نہیں بچپن میں اسے کچھ کہا نہیں اب یہ ہماری سنتا نہیں ہے پھر وہ بھاگتے ہیں کبھی ہمارے پاس آئیں گے کبھی کسی اور کے پاس آئیں گے دعا کر دیں کوئی تعویز دے دیں کوئی وظیفہ دے دیں تو آپ نے خود جو ہے وہ انداز ایسا غلط اختیار کیا کہ جس کا اب آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑھ رہا ہے تو خود کردہ رہا علاج نیست واہ 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 سبحان اللہ جناب تو والدین کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچوں کے اچھے رہنمائی بن سکیں ایک بریک لے رہے ہیں درود پڑھتے رہیے حاضر ہوتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جناب آج دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں راستے کے حقوق کے تعلق سے تو بات اتنی سی ہے جو دو سیگمنٹس ہم نے سے قبل کیے ہیں کہ شریعت متحرہ دین اسلام اتنی پیاری تعلیمات ہم تک پہنچاتا ہے کہ اس میں راستے کے حقوق بھی باقاعدہ متعین کر دیئے گئے ہیں اب راستے کو تنگ کر دینا عالمہ سوبیہ شاکر میں آپ کی اسم تاؤں گی یعنی اپنے کسی وجہ سے کسی تقریب کی وجہ سے یہ کوئی بھی آپ ریزن پیش کر سکتے ہیں سوالے سے لیکن راستے کو تنگ کرنے کی بھی شریعت اور پر ممانات ہے اور دیگر معاملوں میں بھی آپ کسی رہگیر کو تنگ نہیں کرنا اپنی ذات سے تو اس کو کس طرح سمجھائیں گی آپ لیکن سلسلے میں میں ورزی کرنا چاہوں گے کہ ہم شروع سے ہی بات کر رہے ہیں کہ عزیت اور تکلیف کا سبب آپ نہ بنے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے کسی کو عزیت اور تکلیف تو نہیں ہوگی اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسرے شخص کی جگہ آپ نے آپ کو رکھیں آپ کو امرجنسی ہے آپ کو کہیں جانا ہے اور راستہ بند ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا ابھی بقرائیت گزری تو اس میں بھی یہی منظر دیکھنے میں آیا کہ گلیوں میں کناتے لگا کر اور جانور کھڑے کیے ہوئے اور آنے جانے کا راستہ انتہائی تنگ ہے تو اس طرح کرنا مسلمانوں کو عزیت دینے کے مترادف ہے اس میں میں ایک پیغام بسیعہ بھی اور مزید دینا چاہوں گی کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو راستے کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی اخراوی اعتبار سے بھی ایک راستے پر فوکس کرنا ہے جسے سرات مستقیم کہا جاتا ہے تو یہاں کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو بالکل معتدل رکھیں ان کو بالکل صحیح سے سیکھیں اور شریعت اسلامیہ جو ہمیں بیان کرتی ہے باطنی گناہوں کے اعتبار سے اس طرح یہ بھی ہمارے ایک اخراوی راستے میں رکاوٹ ہیں باطنی گناہ زاہری گناہ ان کو بھی ہمیں اپنی زندگی سے ہٹانا چاہیے تاکہ ہم سرات مستقیم پر بالکل استقامت کے ساتھ چل سکیں اور زندگی سٹرگل کا نام ہے جب تک زندگی ہے تب تک ہمیں سٹرگل کرتے رہنا ہے تاکہ ہم سرات مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں اچھا ماشاءاللہ بہت پیارا پیغام اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے میں آپ کی اسمت ہوں گی راستہ جو ہے اس سے مراد مین روڈ نہیں ہے اس سے مراد صرف مین روڈ نہیں ہے بلکہ ہر گلی ہر شہرہ ہر سڑک ہر وہ راستہ جس پہ کوئی رہگیر گزر رہا ہے جس پہ گزرنے والے کا حق ہے جو آپ کے گھر کے سامنے سے بھی گزر رہا ہے بعض لوگوں کی یہ بھی ایک منٹیلٹی ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے کا جو پورا ایریہ یا جو ہماری گلی ہم نے وہی تو بند کی ہے بھئی ہم باہر تو نہیں گئے تمہاری گلی میں تو نہیں آئے اب کناتے لگا کے اس کو بند کر دیا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب آج دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے راستے کے حقوق کے تعلق سے دین اسلام اس حوالے سے بھی ہم سب کی رہنمائی فرماتا ہے عالمہ صدف فروین میں چاہتی ہوں کہ آپ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں جی میں یہ عائز کر رہی تھی کہ شرعی قوانین جو ہم کسی نہ کسی حد تک سیکھ ہی لے دیں لیکن ایک اچھا شہری بننے کے لیے ایک اچھا سٹیزن بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو سگنل وغیرہ کے قوانین ہیں راستے کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو گھر والے خود ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی تو پہلے اپنی تربیت کریں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں تاکہ وہ ایک معاشرے کا مفید فرد ثابت ہو سکیں اور جو ہمارا معاشرہ ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے ماشاءاللہ جناب مفتی محمد آسن نوید خان نیازی صاحب میں آپ کی اسم تاؤں گی حضور راستے کے حقوق کے تعلق سے آپ نے ہم سب کی رحمائی فرمائی کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم سب کو جی تو میں گدار کر رہا تھا پہلے بھی اس بات پہ وہ ظہر دیا کہ خود بھی سیکھنا چاہیے اور خود بھی درست عمل کرنا چاہیے جب ہم خود درست عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر وہ غلط عمل اپنا لیتے ہیں جب اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اب وہ ان کی آدتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اب پھر وہ قابل اصلاح نہیں رہتے ہیں یعنی ان کی درستی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ جب آدتیں پختہ ہو جائیں تو یہ کہاوت ہے عربی کی عادت جو ہے وہ عزو کی طرح ہوتی ہے اور وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں آدتیں سرہ نالویندین کہ آدتیں جو ہے وہ سروں کے ساتھ جاتی ہیں پختہ ہو جائیں جب جبلت اصانیہ کی صورت اختیار کر لیں پھر ان کی تصحیح یا ان کی اصلاح بہت دشوار ہوتی ہے تو اسی لئے جو بچوں کی عمر ہوتی ہے کچھی عمر ہوتی ہے اسی کے اندر ہی انہیں اچھی باتیں سمجھانا سرو کریں اور انہیں بری باتوں کے بارے میں سمجھائیں بتائیں اور اس سے انہیں بچائیں اس سے انہیں بچانا ضروری ہے اور راستے کے حقوق کی بھی انہیں تعلیم دیں جس طرح انہیں دیگر چیزوں کی تعلیم دینی ہے اسی طرح انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ راستے کے کیا حقوق ہیں اور دوسروں کو تکلیف ہم نے کسی سطح پر بھی نہیں پہنچانی بچے کو بچپن سے ہی یہ گائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے کسی کے لیے ضرر رسان نہیں بننا ہم نے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے جائز انداز میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی راستے کے اندر اگر بچے کو سمجھائیں کہ اگر کوئی چیز وہ کھا رہا ہے تو اس کا ریپر نیچے زمین پہ نہ پھینکے بلکہ وہ دس بن کے اندر ہی ڈالے ایسی گاڑی میں جا رہے ہیں تو بھی بچے کو یہ نہیں کہ جناب آپ نے اس نے کوئی چیز کھائی ہے تو آپ اسے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ شیشہ ادار کے نیچے پھینک دو یہ نہیں کرنا سہی ہے بلکہ اسے کہیں کہ بیٹا اندر ہی رکھ دو اور بعد میں دس بن کے اندر ڈالیں گے گھر پہنچ کے تو بچوں کو ابھی سے آپ یہ تربیت دینا شروع کریں تاکہ ان کی اچھی عادتیں پختہ ہوں اور وہ بری عادتوں سے بچیں اور خود بھی ان کے سامنے اس میں احتیاط کریں یہ نہیں کہ خود آپ نے گاڑی میں کوئی چیز کھائی ہے یا کوئی چیز پی ہے تو اب آپ اسے جو ہے وہ ڈسپوز کرنا ہے آپ نے شیشہ اتارا اور ان کے سامنے ایسے جو ہے وہ نیچے پھینک دیا نہیں آپ خود بھی بچوں کے سامنے یہ کریں کہ آپ گاڑی کے اندر ہی اس کو رکھ دیں اور بعد میں اسے ڈسپوز کرنے کے اندر ڈالیں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح بیٹا یہ ڈسپوز کرنے کے اندر ڈالنا ہے جو کچھرا ہوتا ہے اسے ڈسپوز میں ڈالا جاتا ہے اسے اس طرح نہیں پھینکا جاتا روڈ پہ نہیں پھینکنا ہم نے روڈ کو گندہ نہیں کرنا تو یہ بھی راستے کی حقوق میں سے ہے کہ آپ نے اس پہ اس طرح گندگی نہیں کرنی اور شروع میں جیسے کہا تھا تدیسی مبارک کے والے سے میں نے ارس کیا تھا کہ تکلیف دے چیز ہٹانے کا حکم ہے یعنی اگر گندگی پڑی ہو تو ہم اپنی بسات کے مطابق اسے ہٹا دیں اسے دور کریں یا دور کروا دیں نہ کہ یہ کہ ہم خود اس کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیں تو یہ منع ہے اور اگر دوسرا کوئی اس طرح کر رہا ہو دیکھا دیکھیں کہ جناب وہ بھی تو کر رہا ہے جب سارے یہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے تو پھر اسی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اسی سے خرابیاں بڑھتی ہیں حالانکہ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے میں نے اچھا کرنا ہے میں نے برائی نہیں کرنی یعنی پہلے بھی میں نے ارس کیا اور کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں کہ جو اتباع ہوتی ہے یہ ہمیشہ اچھے کاموں کے اندر ہوتی ہے برے کاموں میں کسی کی بھی اتباع درست نہیں ہے ہم اچھے کاموں کے اندر تو کسی کو اپنا رول موڈل قرار دے سکتے ہیں اچھے کاموں میں کسی سے تحریک لینی چاہیے اسے محرک بنانا چاہیے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے فلان بندہ یا فلان بندی تو میں نے بھی یہ اچھا کام کرنا ہے نہ کہ یہ کہ آپ اچھے کاموں میں تو جہاں وہ تحریک نہیں لے رہے inspiration نہیں لے رہا ہے لیکن جو برے کام ہے اس کے اندر آپ دیکھا دیکھی دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھی تو کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں میں نے بھی کر لیا تو کیا ہوا تو ایسے نہیں میں نے بھی کر لیا تو کیا ہوا نہیں ہر بندہ خود جواب دے ہے اپنے افعال کا اپنے ایکشن کا اپنے عامال کا رب کے حضور تو ہر بندے سے اپنا اپنا سوال ہے تو اپنا معاملہ بھارحال کلیئر کرنا چاہیے اپنا انڈ کلیئر رکھنا چاہیے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ سوبیہ شاکر آپ کا میں شکر گزار ہوں عالمہ صدف پرمین آپ کی ماشاء اللہ آپ دونوں نے بھی بہت خوبصورت گفتگو آج کے پروگرام کے تعلق سے فرمائی ہے جنب آج ہم نے بات کی راستے کے حقوق کے تعلق سے یعنی وہ روڈ وہ لین وہ سڑک وہ گزرگاہ وہ شہرہ کے جس پہ آپ بھی چلتے ہیں جس سے آپ بھی گزرتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اسے یوز کرتے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں تو جو حکم شرعہ ہے وہ اس کو صاف رکھنے کا ہے وہ اس سے تکلیف دے اور ذرہ رسا چیزوں کو دور کرنے کا ہے اور ہوتا یہ ہے ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم راستے میں باقاعدہ خود کچھرا پھیک کے یا کوئی بھی چیز جب ہم ڈسپوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ملٹا راستے میں وہ چیزیں پھیک رہے ہوتے ہیں تو ہمیں راستے کو صاف رکھنا بھی ہے اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے خود بھی اچھا شہری بننا ہے اچھا مسلمان بننا ہے پریکٹرسنگ مسلم بننا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر ممنک پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب بھیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا من بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مسنا ہوئے